کاشف عباسی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف عباسی صاحب بڑا انٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا اس فیصلے کو جب جیج سائبان آ کے بیٹھے پھر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ آرٹ کی اکثریت سے یہ فیصلہ ہے اور پھر حوالے کیا فیصلہ سنانے کا عمل منصور علی شاہ صاحب کو تو آپ کیا انٹیسپیٹ کر رہے تھے فیصلے سے متعلق اور کیا آپ کا ایمپریشن کیا ہے اس فیصلے کو لے کے میکنہ ہیرنگ کے دوران جو سپریم کورٹ کی کل کورٹ کی ہیرنگ تھی اس کے دوران یہ بات تو سامنے آگئی تھی کہ الیکشن کمیشن نے جو اٹرپیٹیشن کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی جس میں ان سے اتخابی نشان لینے کے فیصلہ جو سپریم کورٹ کا تھا وہ غلط تھی اور بہت سے ایسے امیدوات تھے جنہوں نے طریقہ انصاف کے ٹکٹ جمع کرائے تھے تو اگر آپ طریقہ انصاف کو ایک سیاسی جماعت نہیں مانتے یہ غلط انٹرپیٹیشن ہے پاکستان کی تو یہ بینچ کی ڈیویجن تو شاید پچھلے دو تھی نفتے میں سامنے آگئی تھی کہ بینچ کی ایک اکثریت یہ سوچ رہی تھی کہ مکمل انصاف ہونا چاہیے صرف ایک آخری شکھ کہ کیا سنی تاہات کاؤنسل کو دی جا سکتی ہے یہاں تک سپریم کورٹ کو محدود نہیں ہونا چاہیے یہ تھی تو کافی حد تک سامنے آگئی تھی اور یہی لگ رہا تھا کہ اکثریت کھو چکے ہیں کازی فائنسل صاحب سپریم کورٹ میں اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا سنی تاہات کاؤنسل کے وقیر نے بیس منٹ مانگے تھے اور امکان تو یہ تھا اور ہونا بھی یہی تھا کہ بیس منٹ سن لیتے ان کو اور تاکہ ایک ریپ اپ کرتے اور فیصلہ آ جاتا اس سے پہلے شاید فیصلہ آ جاتا لیکن پھر بھی آردہ دن اس کو اس وقت ایکسینٹ کیا گیا دو دن فل کورٹ کا اجلاس ہوا یہ تو نظر آ رہا تھا کہ حکومتی اتحاد کو نہیں دیں گے پی ٹی آئی کو کس طرح دیں گے یا پی ٹی آئی کو ملیں گی مکمل انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک چیز تھی اس کے اوپر میں تھوڑا سا تقسیم تھا کہ شاید اکثریت جانے اس پر کس طرف جائے گی لیکن یہ ایک فیصلہ دیکھیں ایک زیادتی تو ہوئی ہے ہاتھ فروری کے لیکشن کو آپ دیکھیں تو جس طرح مکمل انصاف ہے اس طرح مکمل جاتی بھی تو ہوئی تھی جس طریقے سے ہی وہ الیکشن لڑا گیا جس طریقے سے وہ الیکشن کی نتائج آئے جس طریقے سے اس سے پہلے کا سارا پروسس کیا گیا الیکشن کمیشن اور پاکستان یہ بارے میں جان صاحب کے ریمارکس بھی تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پارٹی ہے وہ لیلکنٹ ہے اس کیس الیکشن کمیشن کی مکمل کوشش تھی کہ یہ سیٹھے طریقے انصاف کے پاس نہ جائے اس میں کوٹ کی انٹرنل پولیٹکس بڑی بڑی اہم تھی جو کہ آپ نے ایک آئینی ترمیم کا سنا ہوگا ایک آئینی ترمیم ہوگی اور اس میں بہت سی چیزیں کہی جا رہی تھیں کہ شاید جیس کی جو ایج ہے 65 سے بڑھا کے اثر سال کر دی جائے گی اور شاید پھر کاضی فائز صاحب دو تین سال ایکسٹینڈ کریں اس صورت میں جی جی تو یہ انٹرنل پولیٹکس بھی بڑی میٹر کی اس فیصلے میں کاضی صاحب اپنی اکثریت نہ بنا سکے لیکن آپ دیکھنا یہ بھی ہے خیر فیصلہ تو ہو گیا اس وقت خاور گمن نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ساموات بیروشیپ ان کی طرف چلتے ہیں خاور آپ کی اس جو ڈیسیزن آیا ہے اس کو لے کر کیا ہے اور آٹھ کے اکثریت سے یہ فیصلہ آیا ہے جس میں پی ٹی آئی کو کہا گیا ہے کہ وہ سیاسی جماعت تھی سیاسی جماعت ہے انتخابی نشان کسی کا چلا جا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نشستیں انہیں نہیں مل سکتی تو اوورال کیا آپ اس پہ تجزیہ دیں گے دیکھیں جی میں آج کے فیصلے کو ایک ڈیفرنٹ نظر سے دیکھتا ہوں جو میری جو اس پر اوپر رائے یہ ہے کہ آج اس فیصلے نے پاکستان کے اندر جمہوریت کو مستحقن کیا ہے پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے کردار کو مستحقن کیا ہے پاکستان کے اندر جو لوگ سیاست کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر جو لوگ جمہوریت پسند ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ پارلیمانی نظام حکومت ہے وہ کامیاب ہو تو ان کو تقریب ملی ہے فل کورٹ کا فیصلہ ہے مجورٹی کا فیصلہ ہے اور ایک بات آپ جو اس فیصلے کے اندر مجھے جو سب سے عام بات لگی ہے وہ جسے سازی فائز ایسا صاحب نے بھی الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے جب فیصلہ ہے اس کو رد کیا ہے مزید انہوں نے ضرور اس کے اندر ایک بات کیا ہے کہ پاکستان کے انصاف برائے راست اس میں پریٹیشنر نہیں تھی لہٰذا یہ سیٹیں ان کو نہیں بھی جاتے میں جیڈیل سامنے آ جائے گی اوبرار تیرہ جو ججز میں سے دیارہ ججز میں الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے جو یہ بات زائر جاہتا ہے جیف جسٹس جمال مندوخیل صاحب تو باقی تو ظاہر ہے آرٹ کی اکسی اکولیڈی موجود تھی اچھا ایویز تو میں واپس آپ نے لقصے پہ آتا ہوں تو یہ ظاہر ہے موجودہ اسمبلی ہے یہ چار سال پانچ سال جتنا بھی ٹائم کرے گی الیکشن جلدی ہونے ہیں یا بعد میں ہونے ہیں یہ بات گزر جائے گا لیکن آج کا یہ جو فیصلہ ہے یہ مدتوں دہائیوں پاکستان کی سیاستی پاکستان کی عدالتی پاکستان کی پارلیمانی تاریخ جو آئندہ بنے گی اس کے اوپر یہ دورت نتائج چھوڑے گا میرے خیال میں جمہوری دیموکرٹی اور جمہوریت پسند جو پاکستان کے اندر جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کا آئین یہ فرماتا ہے اددائیے کے اندر کے will of the people of پاکستان جو ہے لیکن بات یہ ہے کہ فیصلہ کا نہ صرف یہ کہ احترام ہو بلکہ ان پر امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے تو کاشی باباسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب next step کیا ہے is it a step towards the betterment اور اب what's next for PTI لیکن تاریخ ان سے آپ کو اس فیصلے کا کوئی سیاسی فائدہ نہیں ان کے نمبرز بڑھ جائیں گے ابھی تو دیکھیں بہت سارے elections تو ہو گئے Senate اب صرف میرا خالی KP سے رہ گئے باقی Senate بھی ہو گیا President بھی بن گئے Chairman Senate بھی بن گئے اس فیصلے کا ان چیزوں پر کیا impact ہوگا یہ میں نہیں جانتا لیکن تاریخ ان سے آپ کو material terms میں اس کا فائدہ نہیں لیکن جو سب سے بڑا فائدہ تھا وہ ہی آئینی ترمیم جس کی بڑی بادکشت تھی ہمارے political circles میں اور عدالتی circles میں صرف اس کا یہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب اس طرح کی کوئی ترمیم یا حکومت آئینی ترمیم نہیں کر پائے جو اس کا سب سے بڑا فائدہ میں میرا خیال ہے وہ گومت صاحب کے جذبات اپنی جگہ برکو ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس ملک میں ہم نے بڑا زور لگا کے چھتر سال میں اس کی جمہوریت اس کے process اس کے آئین اس کی سیاسی جماعتوں کو اس جگہ لے آئے ہیں جہاں پہ ہم جس تیٹ میں یہ جمہوریت جس طرح بھی چل رہی ہے چل رہی ہے آج فروری کا election آپ دیکھ لیں ایسے پہلے کے elections دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ میں آپ کسی سیاستان کو بٹھائیں گے ہوگا کہ پاکستان تو پوری ایک election فری این فیر نہیں ہوا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم نے نظام اتنا برباد کر دیا ہے یہ election commission اور پاکستان جیسے ادارے کس طرح استعمال ہوتے ہیں کس فیصلے سے آپ کو یہ نظام اور اس کے ادارے ایکسپوز ہوتے نظر آئے کیسے election commission اور پاکستان فیصلے کرتا ہے کیسے یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں کاشیف صاحب مجھے یاد ہے آج سے تین سال پہلے بھی آپ یہی بات کر رہے تھے کہ نظام کی بہتری کی بات اس وقت ہو جب نظام ہو اس میں سب سے اہم کام سیاسی جماعتوں کا اپنا کر لے گا وہ جو گمند صاحب کہتے ہیں سیاسی جماعتیں مضبوط ہوئیں اگر مضبوط ہوئیں ہیں تو آپ پس میں بیٹھ کے نظام کو تھی کرنے کے معاملات دیکھ کریں اپنے کندے استعمال نہ کرنے نہیں کسی کو سیاسی جماعتیں ایک فیصلہ کر لیں کہ یہ ملک سیاسی جماعتیں عوام کی منشاہ اور ان کی مرزی سے اور الیکشن سے الیکشن کے رتیجے میں الیکٹ ہونے والی جو بھی حکومت ہوگی وہ چلائیں گے اس دن سیاسی جماعتیں آپس میں یہ فیصلہ کر لیں گے آپ کی نظام بہتری کی طرف خود بخود چلنا شروع ہو جائے گا یہ کچھ روڈ بلوک ساتے ہیں یہ فیصلہ بڑا اچھا فیصلہ ہے سب یہ کہہ رہے تھے کہ مکمل انصاف ہونا چاہیے کیسے ہو سکتا ہے کہ مال غنیمت کے طور پر آپ سیتے ان جماعتوں کو دینا شروع کر دیں جن کی سیتے ان پروپورشن کے حساب سے بنتی بھی نہیں اور ان کو آپ نے اگر عوام نے ان کو دو تہائی اکثریت نہیں دی عوام اتخار ان کو اکثریت نہیں دی لگے چلیں اکثریت بن گئے عوام میں اگر ان کو لوگوں نے دو تہائی نہیں دی تو کسی سیاسی یا کسی election commission کے فیصلے سے آپ دو تہائی اکثریت کسی کو کیسے دے سکتا ہے لیکن جب بھی election ہوتا ہے عوام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کس جماعت کو حکومت میں دیکھنا چاہتے ہیں کبھی coalition کا mandate ہوتا ہے کبھی simple majority کا mandate ہوتا ہے کبھی دو تہائی کا mandate ہوتا ہے لیکن یہ mandate عوام دیتے ہیں عوام اگر دو تہائی کا mandate کسی کو نہیں دیتے تو آپ کیسے ایک administrative family کے ذریعے کسی سیاسی جماعت یا کسی coalition کو دو تہائی کا mandate دے سکتے ہیں لوگوں کو روم کرنا پڑے گا اس نظام کو تحیت کرنا پڑے گا اس کو تحیت کرنے کی طرف لے جانا بھی سیاسی جماعتوں کا کام ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ حکومتوں میں ہوں تو آپ نظام کا دفاع کریں اور دیکھئے گا یہی سیاسی جماعتیں جب اپوزیشن میں آئیں ان سے بڑا آئین کا چیمپئن کوئی نہیں عمران خان صاحب بھی دو ہزار اٹھار کی حکومت میں تھے اس وقت سبیش پیج پہ تھا آج عمران خان صاحب نظام کی بات کر رہے وہ جو اس وقت نظام کی بات کرتے تھے آج وہ نظام کے ساتھ کھڑے اور ہر سیاہ اور سفید کا دفاع کرتے تھے اس چیز کو تھوڑیں گے تو نظام کی ہوگا نظام اس کے علاوہ کی کس طرح جربتے ہیں اسلحات کی جو بات کی جاتی ہیں کاشف صاحب کے اسلحات بہت ساری اسلحات سے پہلے اس کا بڑا شور اٹھتا ہے تمام جماعتیں بات کرتی ہیں آج اسی الیکشن ایکٹ کے تحت جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ سے غیر آئین ہی قرار دے رہی ہے تو کہاں کہاں یہ اسلحات ہو سکتی ہیں اور تمام جماعتیں کہ اب اس فیصلے کے بات متفق ہوتی ہے نظر آ رہی ہیں آپ کو دیکھیں کون سی اسلحات کی بات کر رہے ہیں الیکشن سیبنلز کے بارے میں اسلحات میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہائی کوٹ کی جیسے اب دیکھا کہ آپ ہائی کوٹ کے جیسے سوٹ نہیں کرتے ہیں خود ہی ایک قانون پاس کر دیا کہ اپیٹائیٹ جیسے بھی لگائے جائے کیوں وہ سب جانتے ہیں کیوں لگائے جائے کیونکہ جس طرح پروسیڈنگ سل رہی ہیں وہ کسی کے فیور میں نہیں جائے جیسے سیبنلز کام کر رہے ہیں مصدقہ کوپیز اور ایپیڈیوٹس مانگ رہے ہیں اگر یہ معاملہ چل پڑا اس سے مہینے میں یہ سرکار کا تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا دیکھیں قانون سازی مسئلہ نہیں ہوتا میں کل بچھلے دو تھی میں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ برطانیہ میں کوئی انڈیٹن کانسٹیوشن نہیں ہے لکھاوائیں نہیں ہے بہتا اور اس کے باوجود وہاں پر الیکشنز ہوتے ہیں اور اگلے اپنی شخص بھی تسلیم کرتے ہیں مبارک بات بھی دیتے ہیں اور پھر آگے کی پلاننگ بھی کرتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ کام ان کے تدارے ہیں وہ اچھی پریکٹسز اور آئین اور قانون نہ بھی ہو اور کانسٹیوشن نہ بھی ہو وہ کسی رہنگ لابتے کے تیر چلتے ہیں آپ کوئی بھی قانون سازی کریں آپ نے کانون سازی کریں کہ آپ پاکستانی سے پرائز آئیں گے پاکستانی سے پرائز آئیں گے یہ کس نے اینٹسپیٹ کیا تھا کہ کوئی پاکستان کی کاروائی اور ڈال سکتا ہے جس طرح ان ایلیکشن پر پڑھی ہے آپ اسی بردی کانون سازی کریں پاکستانی سے پرائز آئیں گے آپ اپنے چیزیں اٹھا کے دیتے ہیں ہر لوپھول کو آپ پلگ کریں that's a point that's a point کہ overly legislated country